ایک بدبخت تھا اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلہ رسول تو مورانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر السری رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا مقدس رسول بجواب رنگیلہ رسول اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ دیکھئے انہوں نے اتنی اتنی بیویوں سے شادی کیا اتنی اتنی بیویوں سے شادی کیا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی چالیس سالہ عورت سے دوسری عورت سے شادی ہوئی حضرت سعودہ سے وہ بھی بہت زیادہ عمری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کی ہر شادی کے پیش نظر دعوتیں دین تھی آپ نے جنجل لوگوں کے ہاں شادی کی درحقیقت ان لوگوں سے اسلام کو فائدہ پہنچنے والا تھا سرجی صاحب نے شادی فرمائی اپنے عائش و عشرت کے لئے اپنے شادی نہیں فرمائی اگر دیکھا جائے تھے ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے کیا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ نے کیا درحقیقت یہ اسلام کے ستون تھے اسلام کی تقویت کا باعث تھے تاکہ یہ اسلام کے اس مشن کو لے کر آگے چلیں اس وجہ سے آپ نے یہ رشداریاں کھائے لیا اپنے عائش و عشرت کے لئے نہیں اور ایک قانون بتا دیا گیا ایک مرد ہے ابھی چار عورتوں سے ابھی شادی کرتا ہے چار عورتوں کو طلاب دے دیتا ہے پھر چار عورتیں لے آتا ہے ان چاروں کو طلاب دے دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کو طلاب دینے کے بعد پھر چار عورتیں لے آتا ہے زندگی بر وہ ایک ہے بات دیگرے عورتیں لاتا رہے شادی کرتا رہے سو دو سو عورتوں سے شادی کر لے جواز ہے اس کا جواز ہے لیکن نبی کے لئے کہہ دیا گیا آپ کے انتقال کے لئے یہ نو بیویاں ہیں اب آپ ان سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے بس انہوں پر اقتفا کیجئے اللہ ہو پر یہ آپ کے خاص مسئلہ ہے بتائیے ایک امتی با ایک با چار رکھ سکتا ہے اس کے بعد چار کو طلاق دینے کے بعد پھر چار لا سکتا ہے لیکن نبی کے لئے حد بندی کر دیگئی کہ آپ انہی عورتوں کے اوپر اتفا کریں گے اب آگے کسی عورت سے شادی کی اجازت آپ کو نہیں ہے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عورتوں کے جو حد بندی کر دیگئی امتیوں کے لئے اجازت دیگئی تو اس میں عشرت کی کونسی بات آگی موسیقی